ہمارا تو ایک سال ضائع جائے گا اگر ہم اس وقت نہ دیکھ لے امت کی صدیہ ضائع ہو جائے میرے بچوں یہ بات یاد رکھنا جب زمین خوشک ہو جاتی ہے تو اس فٹ پانی چھڑک کر اس کو عباد کیا جا سکتا جب قومیں خوشک ہو جائیں تو شہیدوں کا خون مانتی ہیں ہم نے اس پاکستان کی تعمیر میں پچاس لاکھ شہدہ دیئے ابھی اس کی حفاظت میں نے پچاس ہزار بھی نہیں دیئے زندہ قوموں سے شہدتیں مانی جاتی ہیں کچھ اللہ کی باتیں ہوتے ہیں جو اللہ سے کی باتیں پورا کر دکھاتے ہیں کچھ اس کو پورا کرنے کے منتظر ہوتے ہیں اپنے آپ کو صرف یہ قسم کر لو کہ تم پاکستان سے شاید نہیں کرو گے پھر تم سائنس دان بنو انجینرز بنو ڈاکٹرز بنو اگریکلٹرز بنو یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے نیت درست کر لو کہ تم یہ جو کس کر رہا ہو امت رسول کی عادل کے دفاع میں کرو گے تمہارا کیلئے بھی بنے گا تم یہ راست ہی بنے گی اس پاکستان سے خیالت نہیں کرو یہ پاکستان یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ پوری مسلمان ملت کو دلہ خوراک سلطائی کر چکے ہیں جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں اگر کلچر پولیسی کی وجہ سے مصر اتنا خوشحال ہو گیا تھا کہ جب قہد کرتا ہے تو پوری مسلمان دنیا اس وقت پورے سلطے مصر غلہ سلطائی کرتا ہے آج ہمیں اپنے اگر کلچر پولیسی اس طرح بنانی ہے نئے دیت بنانی ہے نئی خال بنانی ہے بانی کے ریسورسز کو ری اوگنائز کرنا ہے آپ اگر کلچر پولیسٹی میں یہاں پر سب سے بڑی کمیتانی اس ونیورسٹی کی یہ ہے کہ وہ طریقے نکھانے اس طرح آئے پاکستان کو غلط ہے خطفیل کرتے ہیں کہ صرف ہم ہی نہیں پوری ملت کے مسلمان کو غلط سلطائی کریں آپ کا پروفیشن جس پروفیشن میں آپ وہ اسی میں آپ کے رہنے وہی پروفیشن آپ کا مشن بھی ہے وہی آپ کا ٹیشن بھی ہے وہی آپ کا کیا بھی ہوگا وہی آپ کے ڈیونی بھی ہوگی آپ کو کئی سرسوں کا نکل کے ہاتھ نہیں لگا رہی یہ پاکستان معجیود ہے صرف اس کی تعمیر کرنی ہے تکمیل کرنی ہے اپنے اپنے جواب رہتے ہوئے اپنے اداروں میں رہتے ہوئے آج بھنٹے کی تنخواہ ملتی ہے تو تھارا بھنٹے اکام کرو رات تو سو بھی تو پاکستان کے بارے میں سکوچو اٹھو بھی تو پاکستان کے بارے میں سکوچو تم نے یہی کرنا یہی تو آئے گی ہوگی ہے تم کو ایک مکان بیسے ہی سے پاکستان سے محبوب کا مفرداری کی امیر کس طرح کہو جب آئید آئیزم کا کردار وہ تھا تو ریلوے کنڈکٹر کا کردار بھی پھر دیکھو پورے ملک میں پورے ملک میں جس کے دار میں کی وہ تھوڑے لوگ ہوتے لیکن آلہ لوگ ہوتے اومین تقدیلیں وہی تقدیل چرتے ایک ریلوے کا کنڈکٹر تو سوکھی ریلوے جب پوری ریلوے بھاجین بھڑے ہوئے تو ریلوے کا کنڈکٹر ٹکٹ چیک کرتا باتا ہے ٹکٹ چیک کر تو ایک گڑھیا کونے میں پیٹھی رو رہی ہوتی تو ٹکٹ چیک کر اسے ٹکٹ مانگتا ہے گڑھیا کہتی ہے میرے پاس ٹکٹ کوئی نہیں میں پورا سنگان لگا کے آئی ہوں ٹکٹ میں نے کہاں سے دینا ہے پیسے میرے پاس کہاں سے آنے ٹکٹ چیک کر کہتا ہے مائی کچھ ٹکٹ تو لینا پڑے گا چونکہ پاکستان نیا میں ملک بنائے ٹکٹ نہیں لیں گے تو ریلوے کیسے چلے آس پاس کے مسافر سپاسی کرتے ہیں کہ بڑھی مائی یہ چھوڑ دو ایک چلی جائے گی کہ کیا سر پڑ جائے گا وہ ریلوے کا ٹکٹر سیریس بنا رہتا ہے اس کی آنسوں میں آنسوں آ جاتے ہیں اور بڑے پیانس سے رہتا ہے مائی ٹکٹ تو لینا پڑے گا لیکن یہ میں کر سکتا ہوں کہ تمہارے ٹکٹ کی پیسے میں اپنی تمسا سکتا ہوں میرے بیٹوں تم نے یہ کردار پاکستان کی نیدے دکھانا اس پاکستان کو عزت ہو اللہ کی قسم اللہ تم کو دو جہانوں کی ایسی عزت دے گا کہ تمہارے ہوش و حواس نہیں ہوگی یہ پاکستان اللہ کی بشانیوں میں سے ایک بشانی اور اللہ کی رازوں میں سے ایک راز ایسی قدر کرنا ہے جو قدر کرے گا اپنے لئے کرے گا نوازہ جائے گا نصیبہ چلا جائے گا بسم اللہ آج کا حافظ سوال حالد نئی اور فیصل شہزاد کی جانت سے ہے لان مسجد کے ذمہ داران افراد کو آج تک کوٹ کے پہلے میں کیوں نہیں کھڑا کیا گیا آیا کہ یہ سب تک ٹھیک ہوا میرے بچے اس پاکستان میں دو ہزار ساتھ میں ستر سوسائٹ بومنگز ہوئی دو ہزار آٹھ میں اسٹی سوسائٹ بومنگز ہوئی دو ہزار نو میں سو کے تریف سوسائٹ بومنگز ہوئی اور دو ہزار دس میں اب تک کوئی ساٹھ کے تریف ہو چکی لان مسجد جس ون انسیڈ باقی ساروں کا حساب کون دیکھ بات یہ ہے کہ ایک ایک کیس کا الگ الگ حساب نہیں دیا جا سکتا تریسر حساب میں جو غلطیاں ہوئی جو کتاہیاں ہوئی ایس پاکستان ٹوٹے کا حساب کون دے گا ایس پاکستان میں دس لاکھ مسلمانوں کی شہادت کا ذمہ دار کون اس کا حساب کون دے گا اس پاکستان میں سود اور غربہ ظلم اور نانساسی کا جو حساب کون دے گا جس کی فائلن سپرین کورٹ میں پڑھی بیئے سپرین کورٹ پچھلے بیس حال سے فیسیہ نہیں کرتی اس کے اوپر اور اللہ کے رسول سے معاشی عدل کا نظام ہم قائم نہیں کر سکے جو ہماری کونسٹیوشن میں آئین یو جیکٹیو ریزولیشن میں لکھا ہوا ہے اس کا حساب کون دے گا میرے بچوں کا حساب لینے کی باری آئی تو بہت لگے حساب لینے پڑے گا لیکن یہ وقت جیسے بات ہم نے آپ سے کہی ہے یہ توبہ کا وقت ہے یہ سخبار کا وقت ہے ایک مرتبہ اپنے آپ کو تبیل کرو اس پاکستان کو آگے لے کے چلو اپنے وجود پہ اس پاکستان سے خیر کھلانا شروع کرو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تمہاری ذات سے رحمت اور خیر اور برکت نکلے اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچاؤ رزق حلال کرو کنا اللہ تمہیں انام کے طور پر ایسے اقوان دے گا ہم بار 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 کیوں کر رہے ہیں کہ وہ انام بہت نزدیق ہے ایسا نہ ہو تو اللہ تمہیں وہ انام دے اور آج کے دور میں اللہ تعالیٰ وہ تمہیں آج کے دور کے قائد آزم دے اور تم ان کی قدر نہ کر سکتے جس طرح ہم نے پاکستان کی قدر نہیں کی اگر اللہ تعالیٰ کے نیرتوں کی قدر نہیں کرو گے پھر مار کرے گی یہ ظلم ہوں گے جو ظلم تمہارے ظلم میں ہو رہے اور ہو چکے یہ توبہ کا وقت ہے اجتماعی توبہ یہ لوگوں پر اولیوں تھانے کا وقت نہیں ہے ہر شخص سبھے کرے پانے میں کہ اپنی ذات کو دے گے میں نے کیا بتائی کیا کیا میں نے اللہ سے کیا اور وعدہ بورا کیا کہ میں اپنی ذات میں اللہ کے رسول کا امت ہی بن سکا کیا میں سادھے کرو ہی ہوں اگر نہیں تو پھر دوسروں پہ ہم نے یہ سبول نہیں تھا اپنی تربیت اپنا کرتا اپنا خلاف اپنی جرہ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اپنی حالت بتو اللہ تمہاری حالت انشاءاللہ بتلے گا اللہ تم پر ایسے اکبران دے گا انام اور توفے کے دور پر دیے جائے اللہ میں ایکبال توفے کے دور پر بھیجے گئے تھے خیرانت اور چندے کے دور پر نہیں قائد عدم انام کے دور پر بھیجے گئے تھے خیرانت اور چندے کے دور پر نہیں وہ نصر پیٹا کرو انشاءاللہ اقبال کر روائے کرو ایانے جاتھ کرو اپنی سکر رسول قسمت کا تعین دلس کرو یہ خیصلہ کرو یہ جینا من ازا پاکستان اور انعمہ رسول کے لئے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سب تمہیں کبھی رسوان نہیں کرے گا اللہ اس پاکستان کو کبھی رسوان نہیں کرے گا اللہ نے اس پاکستان کو بنایا اس لیے کہ اس کے ذریعوں کو مسلمان کی نشانستانیہ اور روجہ خامیہ کا دوبارہ دور صرف کرنا ہے صلاح سکتا ہم نے حاجوں کا دعا کا طور صرف ہونا ہے انشاءاللہ اپنے آپ کو اس کا حصہ بناو اس راستہ میں مارے گا ایک کامیاب کامیاب ہوئی تو خس پسید اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو اللہ تمہیں صحت و نوری و سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ تمہارے ادارے کو تمہارے خاندہ کو تمہارے والدہوں کو تمہارے صحت میں برچب دے اور تم کو وہ امت امیلہ کا حصہ بنایا جس پہ اللہ کی رسول فخر کر سکے خوشیہ منا سکے اور پاکستان عالم اسلام کی عقیم ترین طاقت ایک طور پر تم اس خواب اپنے آنکھوں سے دیکھ سکو پاکستان زلوہ موسیقی موسیقی موسیقی